بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آخری لیکچر صورت الرحمن کے مطالعے میں کر رہے ہیں جو 55 نمبر صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آج کل اس زمانے میں جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے اس کے ایویڈنس کی بیسس سے بتایا کہ ابھی آپ کو آخرت میں یہ بینفٹس آپ کے لئے تیار ہے کہ اسی دنیا کی کچھ ایگزیمپل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انلیمٹڈ لائف آخرت میں دینا ہے جسے پہلے آپ سورہ یاسین میں آپ پڑھ رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا گیا کہ ابھی آپ کی ایک انلیمٹڈ لائف تیار ہے یہ آپ کے بعد ہونی ہے تو اس میں کیا کیا بینفٹس ملنے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں تفصیل سے بیان فرمایا اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایویڈنس ہے اب یہ ایویڈنس تو جو آج کل ہمارے سامنے غیرہ کیا ہم اسی کوئی سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں نہیں ہمیں معلوم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایگزیمپل کے طور پر بتا دیا کہ بھی اس سے اچھی کوالیٹی کے آپ کو یہ بینفٹس ملنے تو یہ ٹاپک ہے تو آپ اکثر قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اور صورتوں میں کہ زیادہ تر مجرمین کی بات چلتی ہے کہ ان کا ریزلٹ کیا ہوگا جہنم میں لیکن سورة الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جنت کے موضوع پر پورا ارشاد فرمایا تو اس کا اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اس لئے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے گفتگو اور بیان کی صلاحیت عطا فرمائی اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پیدا کیا پھر ہمیں یہ گفتگو کرنے کی صلاحیت دیئے کہ ہم بات چیت کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے وہیں سے ہمیں اور علم بھی حاصل ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اسی بیس پہ ہی میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دی ہے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس قرآن کو کہ آپ کی اس لائف کا اوبجیکٹف کیا ہے اور پھر اس کا ریزلٹ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا تم ثبوت چاہتے ہو تو دیکھو کہ سورج اور چاند ایک حساب میں ایک پلان سے گردش میں کہہ کئے اوربیٹ پات آف ریولویشن جو ہے یہ ہو رہی ہے سورج اور چاند میں ستارے اور درخت سب سجدہ ریز یعنی وہ سجدہ ریز کیسے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں بس اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو بھی ان کے لیے جو سائنٹیفک قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیئے تو اس کے مطابق ہی سارے ستارے درخت اور سورج چاند تو ہمارے سامنے قریب ہیں تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماع رفعہ ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان بعقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان اس نے عسوان کو اونچا کیا تو اس میں ایک میزان ایک بیلنس قائم کر دی ہے اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی بیلنس میں خلل ناک ڈالو اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو تب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے آسمان میں اس طرح چیز کو بیلنس پر رکھا ہوا ہے ورنہ تو ہوتا کہ مختل ستارے ایک دسرے کو ٹکراتے رہتے اعتباہ ہوتے رہتے تو ایسا نہیں ہوا ہوا تو اس لئے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خود ایک دسین لے سکتا ہے تو فرمایا کہ بھی آپ بلکل اس بیلنس کے ساتھ ہی آپ حساب کتاب جب آپ کرتے جب آپ سرویسز ڈیلیور کرتے یا آپ کچھ پروڈکٹس آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس کو بلکل صحیح وزن برابر کے حساب سے کیا کریں اور کمی نہ کریں یعنی نہ تو پروڈکٹس خراب کریں اور پرائیس زیادہ لے لیں اور نہ ہی سرویسز آپ خراب کریں بلکہ بلکل ٹھیک طریقے سے دیں اور لیں تو آپ کا بزنس ایسے ہونا چاہیے تو یہ تو ایک مین ایتھکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسنالیٹی ریولپمنٹ میں بتایا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ کے پاس سورت چاند یہ کس طرح سے اوربٹ پات آف ریولوشن میں کیسے چل رہے ہیں اور ستارے کیسے چل رہے ہیں تو آپ خود دیکھئے یہ کچھ پکچرز ہیں یہ سائنٹیفک لوگوں نے بنائی ہوئے ہیں ان کی میں نے ویب سائٹس کے لنک دے دی ہیں آپ خود سرچ کر لیں دیکھ لیجئے سے تو اس میں آپ یہ دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بالکل قریب ہمارا سورج ہے یہ سب سے قریب ستارہ ہے اس سے کتنے سیارے ہیں کہ جس میں ہیں تو اس میں سے ایک ہماری زمین ہے کہ جس میں ہم ہیں اور یہ کس طرح سے گھوم رہے ہیں تو یہ جو اب یہ دیکھیں کہ بالکل صحیح طریقے سے آ رہا ہے یہ ایک ستارے کا یہ پورا حصہ ہے کہ جس میں ہماری زمین دی ہے اس طرح سے کچھ اور بھی اپنے نام پڑھ لیے ہوں گے کہ اور کس کس طرح کے سیارے ہیں کہ جو اس میں چل رہے ہیں اس میں سے اب بکیے کہ ہماری زمین کے ساتھ ایک چاند بھی ہے جو اسی ہماری زمین کے گرد گردش کر رہا ہے اچھا اس سے آپ اگر باہر چلے جائیں تو آپ کو گلیکسیز نظر آئیں گے تو اس کی کچھ پکچرز رکھنی میں نے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ستارہ ہے اس کے اپنے سیارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور سارے ملکے جتنے ستارے ہیں سارے ملکے ایک گلیکسی بنتی ہے پھر دوسری گلیکسی ہوتی ہے تیسری ہوتی ہے تو یہ کتنا بڑا material اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہوا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اسی بیس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے آپ کو جنت بنا دے تب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا ہے کہ آپ جب اس کو calculate کرتے ہیں سفر کے لئے کہ اگر آپ زمین سے باہر کسی اور سیارے پہ جانا چاہیں تو اس کے لئے آپ time کس طرح calculate کرتے ہیں کہ ایک سال تک روشنی جہاں تک چلتی جائے تو اس کو ایک کلومیٹر کے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ ستارہ کتنا دور ہے تو تب جا کے calculate کرتے ہیں تو سوچئے کہ یہ کتنی بڑی ہے اچھا یہ galaxy ایک ہے جس کا ایک ستارہ یہ ہمارا سورج ہے اور اس کے ساتھ تو اور بہت سے ہزاروں لاکھوں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی اب یہ دیکھئے کہ یہ کس طرح control کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جتنی galaxies آپ کو نظر آتی ہیں یہ اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ لیں یا اس کے ساتھ آپ مشین کے ذریعے آپ جب دیکھ لیتے تو یہ جتنا آتا یہ ایک آسمان تو فرمایا کہ ایسے ساتھ ہیں اور ہمیں بتایا کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں اور زمین کی طرف دیکھیں تو مین درخت میں نظر آتے ہیں تو یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تو فرمایا کہ آپ بھی اسی طرح کر لیجے کہ آپ کی پرسنیلیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں تو جو آپ کچھ لے رہے ہیں تو اگزیکٹ لی اتنا ہی دیں چاہے وہ آپ کی پروڈکٹس ہیں چاہے سرویسز ہیں بلکل ویسا کریں تو یہ کر کے آپ یہ سارے معاملے کو کریں عدل کے ساتھ کہ اللہ کا اصول عدل ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی عدل کے ساتھ کر رہے ہیں تو مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی انعیتیں ہمیں کیا انایت فرمایے فرمایا والارض ودعہ لیل انایم تیہ فاکہتن والنقل ذات الاکمام والحب ذو العص والریحان فبی ای آلائی ربکم تکذب اور زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچا دیا اس نے پروٹس اور خجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے بھوسی والے غلے جسے آپ چیف کہتے ہیں اور خوشبو والے پھول بھی پھر اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلاوگے اب یہ دیکھئے کہ یہ اس پوری صورت کے اندر بار بار ہر ایک بات کرتے کرتے جہاں پہ بات ختم ہوتی ہے فبی ای کہ اس میں انسانوں کو بھی اور جنات کو بتایا گیا کہ یہ سب چیزیں یہ پاور اللہ کی اس کو جھٹلاوگے تم خود سوچ رہو لاجکلی سوچ اب دیکھئے اللہ نے ایسے پھالا میں اتنے اچھے اچھے فروٹس دیئے کجوریں دیئے سب کچھ دیئے اور یہ بھوسی والے غلے یہ اس طرح کہتے ہیں تو یہ چیز ہمارے جانور کھاتے ہیں تو اتنا سب کچھ اللہ نے ہمارے لئے دیا ہوا ہے تو بتائیے کہ یہ کس نے بنا دیا ہے اور کیا یہ خود بن گیا ہے تو جب یہ کنفرم ہوا کہ وہ واقعی کنٹرول کسی نے کیا تو اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالی ہی ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے تو اس کو اپنے پاس کوئی ایویڈنس ہے جس پہ آپ یہ کنفرم کر سکیں کہ نہیں جناب کوئی خدا نہیں ہمارے جو لوگ کہتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا بلکہ بس ویسے اپنے آپ کو اپنی خواہشات اور اپنے کرپشن کرنے کے لئے وہ ایسا کر رہے ہوتے ورنہ ان کے پاس کوئی قانونی ایویڈنس نہیں بس اتنا کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تو بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ لوجیکل ہمیں بتایا کہ بھی ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں انفرمیشن دیا ہے تو پھر کیوں اسے رجق کرے یہ سوال اب مزید ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلاص سلصال کل فخار وخلق جان من مارج من نار فبی ای آلائی ربی کما تو قضی با انسانوں کو اس نے ٹھیرکی کی طرح ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے بنایا پھر اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگئے تو یہ ٹھیکری کی طرح کی جو مٹی تھی یعنی یہ ایک اور صورت میں بتایا گیا کہ جنات انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے لئے یہ کیا کہ یہ ایک جو دلدل کے اندر جو مٹی ہوتی نا تو اس کے جو کیمیکلز ہیں وہاں سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا تو انسان اس میں بنایا اور جن جو ہیں وہ آگ سے جنات کو تو ہم نہیں observe کرتے لیکن اپنے آپ کو کر سکتے تو اس کے لئے میں یہ سیجیشن دوں گا کہ کیمسٹری میں کون کون سے کیمیکلز ہمارے جسم میں ہوتے ہیں اور پھر آپ سرچ کریں خود کہ یہ سارے کیمیکل کہاں سے نکلتے تو آپ کو نظر آئے کہ زمین کی میں پہنچتے اور وہاں پہ جا کہ ہمارا جسم تیار ہو جاتا تو سیم اب بتائیے کہ کیا اس میں اتنا ایویڈنس کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں خود آپ سوچ لیں خود ڈسین لے لیں رب المشرق ورب المغرب فبیجی آلائی رب تو وہی مشرق کا رب ہے اور اس کے دونوں کناروں تک اور وہی مغرب کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک پھر اسے جن اور انس اور انسان تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہو گئے انس مراد انسان مراج البحرین یو قیان بین هم برز خل اس نے دو دریاء چھوڑ دیئے دونوں ٹکراتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے اس سے وہ آگے نہیں بڑھتے پھر اے جن انس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہو گئے اچھ اب یہ جو پاور جیسے اللہ تعالی بتا ہے مشرق سے مغرب کا رب اللہ ہے اور پھر بتایا اب یہ دیکھیں اس کے لئے یہ میں گوگل ارچ سے یہ ایکزیمپل دیں ہیں اب دیکھیں کہ یہ مشرق کی طرف دیکھ لیں یہ پاور کو تو یہ آپ کو آسٹریلیا جپان اور چائنہ سے یہ چل رہا ہے سلسلہ پھر بیچ میں یہ ہمارا آجاتا ہے انڈیا پاکستان کا اس سے آتے آتے ہم پھر افریقہ اور یورپ کو دیکھ لیتے اس سے آگے امریکہ آجاتا ہے وہاں آکے پھر یہ زمین ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے پھر سمندر آتا ہے اس کو کروس کریں تو دوبارہ نکل کے آپ چائنہ میں پہنچ جاتے پہل اللہ نے بتایا کہ دیکھو آپ کی زمین ایسی ہے تو اس کو پورا کنٹرول مشرق سے مغرب تک اللہ کنٹرول کر رہا ہے پھر اللہ نے اگزیمپل سے یہ بتایا کہ جیسے دو دریاء جب آپس میں ملتے تو تب بھی آپس میں بہت سے حصے تک وہ اپنے اپنے یعنی اگر ایک نمکین پانی اور ایک میٹھا پانی ہے تو یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے اس کے لیے یہ میں نے کچھ اگزیمپل گوگل ارچ سے آپ سامنے خدمت کے لیے رکھنی ہیں کہ آپ خود سرچ کر سکتے کہ ڈیلٹا کے ایریے میں سمندر کا پانی بھی ہوتا ہے وہ بھی مرج جو ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی آپ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کے ملک میں جہاں پہ بھی ڈیلٹا کہہ ریا ہے تو آپ چلے جائیے گا تو جہاں پہ سمندر جا کے دریاء جہاں پہ ملتا ہے تو وہاں پہ خود تھوڑا سا ایک کترہ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا تو سمندر کا ویسا نمکین ہوگا اور دریاء کا پانی جو ہے وہ ویسا میٹھا ہی ہوگا کر کے دیکھ لیں اس کے لیے یہ ایویڈنس ہے تو اس سے ایک پروف یہی آتا ہے کہ اس پوری کائنات کو اصل میں کسی نے بنایا ہے تب ہی چل رہا ہے ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو چکی ہوتی ابھی بھی آپ خود ایکسپیرینس کر لیجئے کہ کچھ کھلونے خرید لیں گاڑیاں بنا دیں اور اس میں بیٹری ڈالنے جو چلتی ہیں تو ان کو چلا کے خود آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ساری گاڑی نے بنا دی کہ ایک بہت بڑی آپ کی گلیکسی یہ اتنی بڑی ہے تو اس سے بڑھ کر کتنی گلیکسی اللہ نے بنائی ہیں ابھی تک ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی بھی وہ بلین سے بڑھ گئی آ رہا ہے نمبر جتہ میں پتا اس سے زیادہ بھی ہمیں پتا نہیں تو خود بتا دیں کہ یہ سب کچھ کیا یہ خود بخود بن گیا لجکلی سوچ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انعیت فرمائی دونوں سے موٹی کہ آپ کے پرل اور مونگے جو کہ کورل ریف جسے اب کہتے یہ نکلتے پھر اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگئے یہ جہاز اسی کہیں کہ جو سمندر میں پہاڑوں کی طرف اونچے اٹھے ہوئے پھر اپنے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگئے اب یہ جو سمندر میں جہاز ہوتے ہیں یہ آج کل بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن جب قرآن پاک نازل ہو تب بہت بڑے بڑے تھے تو یہ دیکھیں کہ یہ اس ایویڈنس کی مثال ہے کہ یہ آپ کی جو کورل ریف اور پرل یہ یہاں سے بنتے ہیں اس کے پہ بھی یہ کورل ہوتی ہے تو اس کے اندر سے یہ پرل کو ڈھوننے کی کوشش کرتے تب جا کے ملتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی رقم اس کی بنتی اور اس کو بیج لیتے اس کے لئے میں آپ سے یہ مشورہ کروں گا کہ جب بھی آپ سمندر پہ جائیں تو کورل سعودی عرب کے ساتھ ساتھ بھی بہت سے پوائنٹ انہوں نے بنا دی آپ جا کے خود اس میں پیدل بھی جا سکتے ہیں بیچ میں جا کے دیکھ لیجئے اس کو سرچ کر لیں سکتا ہے کہ آپ کو کچھ مطلب مل جائے نہ بھی ملے تو لیکن یہ ایک ایویلن ضرور سامنے آجائے گا کہ اللہ اس طرح سے بناتا ہے یہ آپ کو پریکٹیکل ہی آئے گا فوری طور پر تو آپ یہ کر لیجئے کہ گوگل ایرث کے ذریعے آپ یہ ساری چیزوں کو اور ڈیٹیل سے پکچرز میں دیکھ لیں اس کے بعد پھر میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ بڑے بڑے ہوتے ابھی بھی ہیں اور پرانے زمانے میں بھی ایسی تھے اور اب تو اللہ نے آپ کو اتنی پاور دے دی ہے کہ ہم نے اللہ کی اس کائنات کو یہ سیکھ لی ہے سائنٹی فیجلی کہ ہم اس طرح سے ہوای جہاز بھی بنا لیتے کہ جو اڑتے ہوئے ہوا سے چلے جاتے تو یہ بالکل وہی چیز ہی ہے کہ جیسے سمندری جہاز میں ہوتے سمندری جہاز میں بہت عرصہ پہلے ہزاروں سال پہلے انسان نے سیکھ لی لیکن اب سے تقریبا ایک سو سال یا اسے تھوڑا زیادہ ہی کر لیں تو اس میں جا کہ ہم نے دونوں سے ہم انسانی طور میں چلے جاتے اور اپنا سمان زیادہ تر سمندری جہاز سے چلے بھیج دیتے اس لیے کہ اس سے بہت بڑی ایک ملک کی جو پروڈکٹ سے دوسرے میں چلے جاتی ہے اسی طرح دوسرے ملک ان کو بھیج دیتے اور دونوں طرف سے ایک ایک چل اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا سکتے ہو کنفرم کرو آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہو زمین میں جو بھی ہے سب فانی ہے اور تمہارے رب کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن پاورز کو جھٹلا ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایویڈنس بتاتے پہ فرمایا کہ دیکھو یہ زمین میں جو بھی مخلوق ہے یہ فنا ہونے والی ہے اور اس کا ایویڈنس سچ مچ ہے کہ ہم فوت ہوتے ہیں تو یہ اور جانور بھی ہمارے سامنے فوت ہوتے فوت جو وہ بھی مارے سامنے تباہ ہوتے رہتے تو یہ سلسلہ ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ ہے یعنی جس کے لئے کوئی ٹائم آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے یا اللہ تعالیٰ پیدا بھی نہیں ہوا اور وہ کبھی فوت بھی نہیں ہوا یعنی وہ ہمیشہ ہی ہے تو یہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہر آن وہ ایک نیشان میں پھر اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگئے تا پھر اس کائنات کی چیزوں کو اب سرچ کر لیں تو مختلف ٹائم کے ساتھ چینجز آتی رہتی ہیں تو یہ نیشان اللہ کی ہوتی رہتی ہے یعنی اللہ جب چاہے کچھ چینجز کر لیتا ہے تو جیسے سائنس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جناب ایک یہ سب جیتنے بھی ستارے سے آرہ ایکی جگہ پہ تھے پھر یہ دور ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے اور پھر اب سانٹیفیک کے لیے یہ سوچ رہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ قریب آ رہے ہیں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور اب انسان اس مسئبت میں پتا ہو ہے کہ یار یہ نوک اماری زمین سے کوئی ٹکرا جا اور ہم مارے جائے تو انسان ڈرہ ہوا تو اللہ نے بتایا کہ اللہ نے نئی شان میں ہوتا ہے اور کچھ نئے چینجز کرتا رہتا جہاں ضرور ہے اب آپ کے ذہن میں وہی سوال ہوگا کہ یہ ڈیزاسٹر پھر کیوں آتے تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا تھا کہ جناب اور صورتوں میں پڑ چکے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر اس لئے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہر انسان کو کچھ ٹائم کے ساتھ اس زندگی سے نکالتا اور کبھی ایک گروپ کی حیثیت میں بھی ان کو کر دیتا تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہماری لائف یہ انلیمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بتا دیا گیا کہ اس کے بعد آپ انلیمیٹڈ لائف آنی ہے ابھی آپ اگزیم کے لئے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہم کبھی اگزیم کے لئے جاتے ہیں تین چار گھنٹے کے لئے ایک کمرے میں رہتے ہیں کچھ لکھتے رہتے ہیں لکھنے کے بعد پھر ہم اٹھ کے نورمل لائف میں آ جاتے ہیں تو سیم وہی حیثیت ہے کہ ہماری یہ پوری زندگی چاہے ہم سیونٹی ایٹی نائنٹی یئرز کی ہے تو یہ پورا اگزیم چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد موت ہوکہ ہم فران ہی ہوتے بلکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے انعیت شروع ہو جاتی ہے جو بہت نیک ہے ان کا بھی جزا فوراں ملنی شروع ہوتی ہے جو بہت برے ہیں اور تکبر والے ان کو فران صدا ملنی شروع ہوتی ہے اور باقی ہم لوگ سو لیتے سونے کے بعد جیسے اٹھیں گے تو وہ اپنی جنت یا جانم جس میں بھی ان کا معاملہ ہے انہوں نے جیسے اگزیم میں ریزلٹ آیا اسی ریزلٹ پہ ان کا ہونا ہے تو اصل زندگی یہ ہے آپ دیکھیں آگے ارشاد ہوا یہ تو پورا ایویڈنس ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں دیا اچھ آپ کہیں گے ہم بڑے فقر میں یہ تو ہم نے بنایا لیکن اس کی knowledge اس کا علم یہ کس نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو تب ہم نے کیا نا ورنہ جب انسان نہیں سوچتے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے بکرے اور شیر جیسے ہیں وہ بھی جیسے ہوتے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں لیکن انسان میں کتنی changes آئی ہیں یعنی ابھی تک جو ہمیں history پتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا ہنٹنگ age تھی پھر ہماری agriculture age آئی اس کے بعد پھر ہم industrial age میں آئے پھر آج ہم information age میں پہنچ گئے تو یہ چار period انسان نے ابھی تک غور کی ہیں تو دیکھیں انسان میں اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کو طریقے آئے اور انہوں نے یہ سارے بنائے تو اب پھر انسان اور جن کے حدود کیا ہے ایک اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہیں ایک power دیا لیکن اس کی ایک limit ہے تو اب ہر ایک scope کیا ہے اے بھاری مخلوقات ہم تمہارے لئے فارغ ہوئے جاتے ہیں پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن powers کو جھٹلا ہو گئے کہ بھاری مخلوقات یہ دو انسان اور جنات ہیں جن میں power ہے اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں اس کے بعد فارغ کر دیتے ہیں تھوڑے دن میں کہ تم اس کے بعد اس زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ evidence ہے کہ جن بھی مرتے ہیں اور انسانوں کا ہم نے خود فریکٹیکلی دیکھا ہے کہ وفات ہوتے رہتے ہیں اے گروہ جن و انس زمین اور آسمانوں کے سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے پروا نہ چاہیے پھر تم اپنے رب کی کن کن پاور کو جھٹلا ہوگے کہ جن اور انسان تم لوگ چاہو تو زمین آسمان کی سرحدوں سے یہاں کے بارڈر سے بھی آپ نکل سکتے ہیں تو نکل کے دیکھ لیجئے لیکن اللہ کے پاور سے باہر نہیں جا سکتے یعنی اللہ کا سکوپ جو ہے وہ اتنا unlimited ہے کہ ہمارا سکوپ ہے یعنی ابھی تک انسان نے بڑے عرصے تک ہزاروں لاکھوں سال میں تو ان کو کوئی طریقہ نہیں آیا یہ ابھی اب سے 1996 تک ہوا کہ انسان چاند تک پہنچ گیا اب انسان کوشش کر سیچویشن ہے تو چلیں جی وہاں تک ابھی تک ہماری مشین جا چکی ہم نہیں پہنچ سکتے ابھی تک انسان کوشش کر لیکن اللہ تعالیٰ کی پہور پھر بھی ہے کہ آپ کی موت پھر بھی رہتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ بھی کر سکتا اچھا پھر اور اب دیکھئے جنات کا ہمیں قرآن پاک میں پتا چلا کہ بھی وہ آسمان کے یعنی مختلف سیاروں میں بیچ میں جاتے ہوتے تھے اور جا کے کوئی اگر فرشتے گزرتے تھے تو ان کی باتیں سن لیتے تھے یہ صورت الجن میں پڑھ چکے تو وہ کر لیتے تھے اتنا ٹھیک ہے لیکن تب ان کو کبھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم میں جب قرآن نازل تھا تو یہ بھی روگ دیا ہوا تھا اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ آگ ان پہ کر دیتا تھا اور پھر وہ مارے جاتے تھے تو ان کو مسئبت لگ جاتی تھی تو وہ فرمایا تم پر آگ کا شولہ اور پگل پگلا ہوا تامبہ چھوڑ دیا جائے گا اور تم اس سے بچاؤ نہ کر سکوگے پھر تم اپنے رب کی کم کم پاورز کو جھٹلا ہوگے تو جناب یہاں پہ آکے اللہ تعالیٰ نے انسان کا سکوپ بتا دیا اور یہاں تک ہمارا سکوپ ہے جن کا بھی اتنا ہی ہے تو جناب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تو موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اب اگلے لیکچر میں ہم دیکھتے کہ اس کے بعد پھر ریزلٹ کیا ہے تو اس میں اب تک آپ کے ذہن میں جتنے بھی questions ہیں آپ کے ذہن میں آپ scientifically گوگل سے اللہ وقیر وحسن جزا